ایران نے اپنے راکٹوں اور مزائلوں کے ساتھ ساتھ بھاری ہتھیاروں کو تائنات کر دیا ہے خبر آئی ہے کہ ایران کے جو بھاری بھرکم ہتھیار ہیں اور اٹرلی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ کردستان کے علاقوں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آئی آر جی سی نے ان ہتھیاروں کی ویڈیو بھی دنیا کے سامنے رکھی ہے اور جس میں صاف صاف دکھائی دیا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایران کے جو بھاری ہتھیار ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ مزائل اور راکٹ بغیرہ شامل ہیں ان کو ایران کی جو سرحد کے ساتھ کردستان کا علاقہ ہے وہاں پر تائنات کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اب ہتھیاروں کو تائنات کرنے کی جو ایران کی طرف سے ریزن ہے جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ایران کا ماننا ہے کہ یہ جو کرد لوگ ہیں جو پی کے کے لوگ ہیں وہ ترکی پر حملہ کرتے ہیں جو یہی لوگ ایران کے اوپر بھی یعنی کردیش لوگ ایران کے واج پر بھی اور ایران کے ملک کے اندر بھی حملے کرتے ہیں دوستو ایران کی آئی آر جی سی جو ہے اس کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ کردیش جو لوگ ہیں وہ ایران کے اوپر کوئی بڑا حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ پھر کچھ اور بڑا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں جس کے چلتے ہوئے ایران نے اپنے بھاری رابٹوں اور ڈیفنس سسٹم کو سرحد کے اوپر تائنات کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کردستان کے جو لوگ ہیں جو پیک کے کے دشگر تنظیم ہیں وہ اس وقت ایران کے نشانے پر ہیں ایران کی آئی آر جی سی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس طرح ہمارے اسوہان شہر کے اوپر کرد لوگوں نے ڈرون حملے اسرائیل کے ساتھ مل کر کیے تھے بلکل اسی طرح اب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر کرد جو لوگ ہیں وہ ایک بار پھر ایران کے اوپر کوئی بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کرد جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے اندر کوئی بڑا حملہ کر کے ایران کی جو صورتحال اچھی اور بہتر ہو رہی ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہیں ایران کی آئی آر جی سی نے بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کی پکی رپورٹ اور خبر ملی ہے کہ ایران کے اوپر کرد لوگ ایک بار پھر کوئی بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن ایران اس وقت اتنی پاور رکھتا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ وہ دشمن کے ان ارادوں کو خاک میں ملا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران نے اپنے بھاری بھرکم ہتھیار راکٹ ڈیفنس سسٹم اور ڈیکر اٹھرلی جو ہے وہ کردستان کے بارڈرک کے سرحدی علاقے کے اوپر تائنات کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی کردستان کے لوگوں کی طرف سے کوئی بھی ہماکت ہوتی ہے تو ایران والے اپنے انہی ڈیفنس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کرد لوگوں کے پرخچے اڑا سکے اور جو ان کے ایران کے خلاف منصوبے ہیں ان کو خاک میں ملا سکیں دوستو آپ اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا موسیقی